پاکستان کے عام آدمی کو انصاف کی حصول میں عدلیہ بحالی تحریک کی کامیابی سے قبل جن رکاوٹوں اور مسائب کا سامنا تھا وہ آج بھی جن بھی تو موجود ہیں اور انصاف کا متلاشی اب بھی دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے زنجیر ادل کھشنے والے ایک ایسے کردار کی حوالے سے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے راشد حبیب کی یہ ریپورٹ گاؤں دوبالہ زلہ روالپنڈی کا رہائشی شرازت ہے یہ غریب سیکیورٹی گارڈ ہے اور اپنے بچوں کو عام تعلیمی داروں میں داخل کروانے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس نے اپنے بچی صوبیہ کو اسلام آباد کے ایک دینی مدرسے میں حفظ فران کے لیے داخل کروایا یہاں اسے مبینہ طور پر زہر دے کر موت کے گھار اتار دیا گیا ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کو زہر ملائے اس لئے ہم ایک سال ہو گیا سوچ سوچ کا ختم ہو گئی ہماری ایک بیٹی اتنی پیاری بیٹی تھی کہ ہم اس کو بولنے سکتے جب تک ہم زندہ ہے اس کو نہیں بول سکتے شہاز نے تھانا مارکلا سے رابطہ کیا تو پولیس نے حسب معمول رپورٹ درج کرنے سے انکار کر دیا مگر بعد ذہن ہائی کورٹ کو جواب دہی سے بچنے کے لیے خود مددہی بن کر ایک فی آر درج کی جسے تحریر کیے کہ مقدورہ کا باپ فی آر درج نہیں کروانا چاہتا تھا انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ایلمانیو فاسفیٹ بیٹی نے کہا ہے اس پر فی آر جو ہے اس ایچو نے کہا ہے جی میں فی آر نہیں دیتا ہوں کبھی کہتے ہیں جی ایس بی ناصر افتار نہیں مانتا ہے کبھی ڈاکٹر سے لکھاؤ کبھی کیا تو مجھے کہتے ہیں جس باپ کو بتانا ہے بتاؤ میں تمہیں فی آر نہیں دیتا ہوں مدرنہ نے سات گھنٹے تک میری بیٹی کو کسی اسپتال میں نہیں پچھایا جبکہ کی ایر ایل اسپتال ہے سارے جینن میں کافی اسپتال ہیں اگر اسپتال تھے یا نہیں تھے تو میری بیٹی کو وہاں بند کیوں رکھا گیا جبکہ مدرسے کے منتظمین اور پولیس کے علاہ حکام نے اس پر تحقیقات سے دستبردار ہونے کے لیے دباؤ بھی ڈالنا شروع کر دیا مقتولہ کا مظلوم والد حصول انصاف کے لیے چیف جسٹس افتخار محمد چودری کو بھی از خود کروائی کے لیے دین درخواستیں دے چکا ہے لیکن اس کی شنوائی نہیں ہو رہی تاہم وہ اس امید پر جس مجان کا رشتہ برقرار رکھے ہوئے ہے کہ اس کی دادرسی چیف جسٹس افتخار محمد چودری ضرور کریں گے یار جاگر میری بیوی کو ملانا کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی شہید ہوئی ہے اور تمہارا قومت ہے اس کے درجاز درجاز قوم کر رکھ گیا میرے جا یہ آکھ نہیں مٹھتا کہ میں آپ نے میری جسٹس کی تحقیقات کروں انصاف کی خاطر دردر کی ٹھوکے کھانے والا شراز حسین چیف جسٹس افتخار محمد چودری کے عدل کی شورت سنکر بالاخر سپریم کورٹ کی دلیس ساکران پہنچا ہے اور منتظر ہے کہ کب اس کی فریاد چیف جسٹس کے کانوں تک پہنچتی ہے کمرمین ناصف عبداللہ کے ساتھ راشد حبیب ایر وائی نیوز اسلام آباد